بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کر لیتے ہیں یا کسی کارٹن کی مدد سے اس کے اپنے سکن کے پر اپلائی کر دیتے ہیں تو دیکھیں کیا یہ دیکھیں یہ ایک لوشن ہے یہ ایک لیکوڈ پرپیشن ہے اور فار ایکسٹرنل یوز آن لی ہے فار ایکسٹرنل یوز آن لی ہے اور کیسے لگا جاتے ہیں اپلائیڈ آن دا سکن وید آوٹ ربی وید آوٹ ربی ٹھیک ہے نا اور ویدی ہیلپ آن سم ابزاربنٹ لائک کارٹن کارٹن کی مدد سے لگا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اپلائیڈ آن دا افیکٹڈ پارٹ آف دا باڈی افیکٹڈ باڈ آف دا باڈی ٹھیک ہے اب ریکھیں یہ لیکوڈ ہے بپرس ٹھیک ہے اس لیکوڈ کے اندر ہم نے سالٹ کا پورڈر کر کے اسے ڈالا گیا ہے ٹھیک ہے اسے سسپنڈنگ ایجن کے ساتھ کیا کیا یہ وہ ملک کیا جائے گا ٹھیک ہے نا اور اسی طرح اگر بعض اوقات لیکوڈ ہوتا ہے اور جو چیز سسپنڈڈ بھی کیا تھے وہ بھی لیکوڈ ہوتی ہے لیکن وہ ہمیسیبل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں مرسی فائنگ ایجنٹ بھی ڈالنا پڑے گا دیکھیں اس کے یوز کیا ہوتے ہیں اس کا مین پرپس ہوتا ہے ایکسٹرنل یوز ہے سکن کو پروٹیکشن دینا سکن کو پروٹیکشن دینا سرتیوں میں دیکھیں آپ کی سکن ڈرائی ہو جاتی ہے تو اس کو موشش رائز رکھنے کے لیے آپ لوشن لگاتے ہیں لوشن کے اندر الکول بھی شامل ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ کولنگ ایفیکٹ دیتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر گلائسرین بھی ہوتی ہے کیا ہوتے ہیں گلائسرین تو گلائسرین کیا کرتی ہے سکن کو مویسٹ رکھتی ہے فار لونگ ٹائم اور سموثنگ ایفیکٹ دیتی ہے اور سموثنگ ایفیکٹ اس کا مطلب کیا ہوگا اگر ایک لف میں کہا جائے تو جو لوشن ہوتے ہیں وہ سکن کو پروٹیکٹ کرتے ہیں وہ سکن کو موشش رائز رکھتے ہیں وہ سکن کو کیا کرتے ہیں سموث رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اگر اس کے اندر کوئی تھیرابیوٹک ایکشن ایجنٹ ہے تو وہ تھیرابیوٹک ایکشن بھی دے گا اور وہ تھیرابیوٹک ایکشن کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات سن برن جو اکثر پہ لیے دھوستے بچنے کے لیے سن برن سمال کرتے ہیں اور سکن ڈس آرڈر جیسے ایکنی ہے موہ پہ کل موہ سے لگتے ہیں تو وہاں بھی لوشن لگاتے ہیں اور انسیکٹ بائٹ اگر کسی انسیکٹ بائٹ کر لیے تو وہاں پر بھی ہے تو اس کے لیے جو اگزمپل ہیں دیکھیں کیلامین لوشن ہے سیلی سالیٹ لکھ لوشن ہے اور زنک سلفیٹ لوشن ہے اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ کوئی دو تین میڈی کیٹڈ لوشن کے نام لکھ دیں ٹھیک ہے تو آپ کیا بتائیں گے کیلامین لوشن زنک سلفیٹ لوشن اور سیلی سیلک اپنا لوشن ٹھیک ہے کلیر ہو گیا اچھا اس کا کہ پریکاشن کیا ہوتے ہیں پریکاشن کیا ہوتے ہیں کہ لوشن ہے آپ مارکیٹ سے لوشن لے آتے ہیں تو آپ نے پریکاشن سب سے بڑا پریکاشن دو تین پریکاشن ہے ایک تو اس کے لیبل کے اوپر آپ کو لکھنا چاہیے کہ فار ایکسٹرنل یوز اولی فار ایکسٹرنل یوز اولی کہ آپ اسے بار کی سکن پر لگائیں گے اسے نہ تو انٹیک کریں گے نہ انٹیسٹ کریں گے اچھا اسے نہ فار ایکسٹرنل یوز ہونے ہوتی ہے پھر اسے استعمال کرنے سے پہلے شیک کرنا چاہیے اگر شیک نہیں کریں گے تو اس کے جو انگریڈنٹ ہے وہ نیچے سیٹلڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں اس لیے اس کے پر لکھے ہونا تھی شیک ویل بی فور یوز ایک تو یہ ہونے چاہیے پھر دوسرا کیونکہ اس میں مایکرو آگرنیزم گرو کر سکتے ہیں تو اس کے اندر انٹی مایکرو بیل ہونے چاہیے پریزرویٹیو دیر شوڈ بھی اس کے اندر پریزرویٹیو بھی ہونے چاہیے تو بیکٹیریا اینڈ مول گروت اگر ہو سکتی ہے تو اس کے لیے اس کے اندر آپ نے پریزرویٹیو ڈالنے ہیں ٹھیک ہے نا کنٹینر مست بی لیبلڈ شیک ویل ہے بی فور یوز اور اس کے علاوہ دیکھیں اس کے تیری انگریڈ ہوتے ہیں لیکوڈ ہوگا انسالوبل سالڈ ہوگا پورڈر فارم میں سسپینڈگ ایجنٹ بھی ہوگا یا لیکوڈ ہوگا سمری بتا رہا ہوں یا امیسیبل لیکوڈ ہوگا اور ساتھ میں ایمل سیفائنگ ایجنٹ اور ساتھ میں پریزرویٹیو ہوگا مارکیٹ میں آپ نے بہت سے لوشن دیکھیں تو اس میں کچھ بھی یہاں نہیں کرنا دیکھیں لوشن کی ڈیفنیشن بتانی ہے لوشن کی اپلیکیشن کی چار بتانی ہے اور تین پرکاشن بتانی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا لوشن ہو گیا میٹا اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ لینیمنٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ در اگور سے دیکھیں گا کہ لینیمنٹس بھی ایکسٹرنر یوز کیلئے ہوتی ہے لوشن اور اس میں فرق جو برے ہوتا ہے نہیں تو کریم کو جسٹ اپلائی لوشن کو جسٹ اپلائی کیا جاتا ہے جسٹ اپلائی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور اسے کوئی ربنگ کی زمات نہیں ہوتی لیکن اس کے مقابلے میں جب بھی آپ لینیمنٹ استعمال کریں گے تو آپ کو رب کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا رب کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جہاں بھی اس لیے کوئی اگر آپ کے ایکسٹرنر سکن پہ کوئی زخم ہے وونڈ ہے بروکن ایریہ ہے تو اس جگہ پہ آپ ایک لینیمنٹس کو اپلائی نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے نا تو آپ کو روٹین میں دیکھیں آپ صرف پانی لگا کر بھی کسی پھر سکن کو رب کریں تو وہ ریڈنس ہو جاتی ہے وہاں پہ آپ کوئی ایریٹیشن ہوگی خارج ٹائپ انہوں شکل ہو جائیں گے گرم ہو جائے جگہ ٹھیک ہے نا تو اسی طرح ان کا جو مین مقصد بھی ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایریٹیشن پیدا کرنا تاکہ وہاں پہ بلڈ سپلائی زیادہ ہو جائے کیا ہو جائے زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس قسم کی باتیں ذہن میں رکھئے گا ایک یہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک وہتے جس میں آئلی Gینیز جو آئلی Gینیز ہے ٹھیک ہے نا تو ہمی سے دیکھتے ہیں کہ ایریٹیشن یہ چیزیں یاد دکھنا تاکہ میں نے کیا کہا تھا ایک وہتے جس میں آئلی Gینیز ہے ٹھیک ہے تو اس گری点 جو ہے آئلگگ آئلی Gینیز پی الد manger آئلی Gینیز وصفまあی میڈیک کرنس اللہ آئلی ایس میڈیکل سبسٹرانسز ہوں گے ٹھیک ہے نا اور فار سکن اور سکن کے لئے اپنائی کرنے کے لئے ہوتا ہے ربنگ سمجھا گے نا دیزاردہ پرپریشن دیزاردہ پرپریشن کونس ہی ہیں الکولک اور فار اکسٹرنل اپنائی کرنے کے لئے بائے اور فریکشن اچھا اب یہ کس فار میں ہو سکتی ہیں دیکھیں یہ سیمپل سلوشن بھی ہو سکتی ہیں یہ سیمپل سسپنشن فار میں بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ لیکوڈ بھی ہو سکتا ہے سمجھا گے نا تو یہ بسیگلی کس فار میں ہو سکتا ہے سلوشن میں بھی ہو سکتا ہے امرشل میں بھی ہو سکتا ہے سسپنشن فار میں بھی ہو سکتا ہے لیکوڈ فار میں بھی ہو سکتا ہے سینس والیڈ میں بھی ہو سکتا ہے بات یہی ہے کہ اس کے اندر میڈیکیمنٹ ہوگی آپ نے سکین پر اپلائی کرنا ہے اس کو رب کرنا ہے اسے فریکشن کرنا ہے سمجھ آگے نا تو اب یہ چیزوں نے بتا دی اچھا اب یہ دیکھیں پہلے کیا کہا تھا یہ کسی لئے سمال ہوتا ہے یہ تین لفظ لکھے ہوئے ریوبیفیکیشن ربیفیکیشن ایکشن اب رب کرنے کی ربیفیکیشن ایکشن پھر دوسرے کے پرڈیوز اور ریڈنیس ایکشن جب آپ اسے رب کریں گے ربیفیکیشن کریں گے تو وہاں پہ بلیڈ فلو کیا ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا اور وہ جگہ کیا ہو جائے گی ریڈنیس ہو جائے گی تو وہ اسے کیا ہوگی ایریٹیشن پیدا ہوگی ٹھیک ہے نا کیا ہوتی ہے ایریٹیشن اب دیکھیں ایریٹیشن کہوں گی تو اس ایریہ میں کیونکہ اسے کدر میڈیکیمنٹ ہوں گی تو وہاں پہ رب کریں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا انفلیمیشن آف ایریہ اون بیچ اپلائیڈ ٹھیک ہے تو وہاں پہ ایدارہ کیا آپ کی ایریٹیشن ہوگی اوکے چوبت نہ ہوگی کہ نہیں ہوگی اچھا پھر دوسرا ہے کاؤنٹر ایریٹرن کاؤنٹر دیکھیں آپ نے یہاں پہ آپ کو بہت انفلیمیشن کسی اور جگہ پہ قریب آپ اسے رب کر لیں زیادہ کر لیں تو اس کا درد ختم ہو جائے گا یہ محسوس ہونے شروع ہو جائے گا اس طرح کی سیچویشن ہوگی اسے کہتے ہیں کاؤنٹر ایریٹیشن ایک جگہ ایریٹیشن ہو رہی ہے آپ وہاں پہ پہلائی نہیں کر رہے آپ اس کے ساتھ اسی جگہ پہ پہ پہلائی کرتے ہو اور زیادہ مقدار میں کرتے ہو تو پہلے والا فہم ایریٹیٹ انفیکٹڈ سکین کاؤنٹر ایریٹیشن اور پہلائی کرتے ہو اور دوسرے ان کا ایک پینٹریٹیشن آک gouvernement Hawassu ربی فیکیشن آک پھر بتا رہا ہوں ربیفکیشن میں دیکھیں کیا بتا رہا ہے آپ کے ایریٹنٹ ٹاؤنٹر ایریٹنٹ اور پینٹیٹنگ ایکشن پینٹیٹنگ کلیر ہو گیا اچھا اس کے بعد اپنے تو ٹائپ اپنے وحیکل اس کے سمال ہو رہے ہیں دیکھیں سلوشن ہو گا اس میں بھی سالنڈ ہو گا ارمشن ہو گا اس میں بھی ایک لپڑ ہو گا جس میں دوسرا سسپینڈ کریں گے سسپینشن میں بھی ایک وحیکل ہو گا تو یہ وحیکل دو طرح ہوتے ہیں الکوہول ہوتا ہے یا ہائیڈرو الکولک ہوتا ہے پیور الکوہول ہوگا یا اس میں الکوہول پلس وارٹر بھی ہوگا تو اس ظاہر ہے کہ جب ہم اس پریپیشن کو جسے میڈی کمیٹ بھی ہوگی الکوہول ہوگی تو اس رکھیں گے تو وہاں ایریٹیشن ہوگی چوبن ہوگی کہ نہیں ہوگی تو ایریٹیشن ہوگی تو وہ اس پر تینوں چیزیں آئے گی پیوریٹیشن ایکشن بھی ہوگا ربیفکیشن بھی ہوگی ایریٹیشن بھی ہوگا اور کاؤنٹر ایریٹیشن میں بھی تو یہ جب کاؤنٹر ایریٹیشن اور پیوریٹیشن کے لیے استعمال کی جاتے ہیں تو اس کے اندر کون سا وحیکل استعمال کیا جاتا ہے الکوہول اور اور ہاں جب نئے الکوہول ہے اور ہائیڈرو الکوہولک سلوشن ٹھیک ہے نا اچھا اس کے لئے اولی جینیس بھی ہیکل اولی جینیس ہے وہ ہیکل استعمال کیا جاتا ہے کہ مساج جب مساج کریں گے نا تو وہ کریم ہی نہیں ہوتا اولی جینیس نہیں ہوتا جب آپ کسی سلون پہ جائیں وہ آپ مساج کرنا جائے گا تو وہ الکوہول والی پیوریشن تھوڑی ہوتی ہے وہ چوبن تھوڑی ہوتی ہے وہ تو سموتھنگ افیٹ کرنے کے لیے اولی جینیس بھی پیشن یوز کرتے ہیں مساج کے لئے جو رب تو وہ کرے گا رب تو کرے گا آپ کہتا ہے نا میں نے شادی پہ جانا مجھے نیٹ کلین کر دے تو وہ پھر آپ کو مساج کرے گا لیکن وہ صرف پانی سے تھوڑی کرے گا اولی جینیس ہوگا اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی میڈک ایمیڈ جو بھی چیز ہوگی تو اسے وہ ڈیزائر ایکشن کرے گا دیکھیں شوڈ دیکھیں پری کاشن کیا ہے کہتا ہے کہ جتنے بھی لینے میڈس ہیں کیونکہ اس کے لئے ربنگ ضروری ہے تو اس لئے اسے ایسے ایریا بروکن ایریا پہ نہیں لگانا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے دوسری یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لکھنا پڑے گا یوز فار ایکسٹرنل یوز ہولی فار ایکسٹرنل یوز ہولی تیسری بات یہ بھی لکھنے گی شیک اچھی ترہا کیا کریں شیک اور فار ایکسٹرنل یوز بلکل وہی ہے دو جیتے یاد رکھنے ہے الکول ہائیڈر ایکسٹرنل پھر جینیس بیس ٹھیک ہے یہ بہیکل ہے اچھا ایک تین ہے کون کون سا ایریٹنٹ کاؤنٹری ایریٹنٹ پینیٹیٹ اور ربیفیکیشن ٹھیک ہے جب ہم نے ایریٹنٹ کونٹری ریٹنٹ اور پینیٹیشن چاہیے ہوگا ربیفیکیشن بھی ربیفیکیشن بھی چاہیے ہوگی تو ہمارے پاس وہی کل کونس ہونے چاہیے الکول اور ہائیڈر الکول اور جب ہمارے پاس مساج کرنا ہو تو پھر ہمارے پاس وہی کل کونس ہوگا اولی جینیس اولی جینیس اب بات سمجھا گئے نا تو ابھی دیکھے اس کے ریسے کلوز کنٹینر بھی رکھیں گے ٹھیک ہے شیک ویل بیفور یوز ہوگا اور پار ایک چیز کا خاص کیا لکھنا چاہیے کی لینیمٹ میں آپ کو بروکن ایریا میں نہیں لگانا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ بھی لینیمٹ بھی ہوں موسیقی موسیقی